نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیم سٹون جانی رتنوں کا رہیس محسن سار دوستو میں رامن ایسٹرالجر جیم سٹون ایکسپرٹ آج آپ کو بتاؤں گا بلیو ٹپاز اور بلیو سفائر میں کیا فوق ہے تو سب سے پہلے میں اس چیز کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ بلیو سفائر اور بلیو ٹپاز دیکھیں یہ دونوں کے دونوں ہی شنی سے ریلیٹڈ سٹون مانے جاتے ہیں میں نے لاسٹ بھی میرے اپیسوڈ آئے ہوئے جس میں میں نے بہت ہی کلیر بتایا ہے کہ بلیو ٹپاز جو ہے یہ اپنے آپ میں یہ ٹپاز ہے یہ ایک الگ ایٹاگری ہے جس کا ایک الگ سسٹم بنتا ہے ٹپاز کو ہم جویلری میں بھی ہیوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آرنمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اسے چمک دمک والے پتھر ہوتے ہیں یہ سیمی پریشیس ٹونز آتے ہیں لیکن یہ سیمی ہے تو دیفنیٹلی سیمی کے اندر بھی ان کی اپنی اچھی پکڑ ہے اچھی ایک جسے بولتے ہیں دیکھیں ریزرٹ کے پیچھے اگر میں چلوں گا تو ریزرٹ only 10 to 20% ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن بات ہو رہی ہے یہ بلیو سفائر بلیو سفائر دیکھیں سفائر is a different شریلنکہ سیلون کے آتے ہیں جسے ہم نیلم بولتے ہیں اب میں نے بتایا ہے کہ جیسے ہی یہ نیلم ہے تو جہر سی باتیں اس کے ریزرٹس الگ ہوں گے اس کی گریوٹی ہوگی not rated not rated ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کے اندر میں یہ بتا دینا جا رہا ہوں کہ اس کا ریزرٹ 100% آپ کو آئے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں ریزرٹ چاہیے ہمیں چمک دمک نہیں چاہیے اب جیسے میں نے بتایا ہے کہ بلیو سفائر جو ہے یہ اپنے آپ میں اپائے کے طور پر پہ پہنا جاتا ہے میں یہ نہیں بولا کہ جو ٹپاز ہے اسے اپائے کے طور پر نہیں پہنا جاتا لیکن یہ 100% سکشم ہے آپ کو ریزرٹ دینے میں اور جو ٹپاز ہے ٹپاز کے بہت ساری جویلریز آتی ہیں آپ نے دیکھا اگر ٹپاز کی ڈیفرنٹ کائنڈ آف کٹنگز ہوتی ہے کوئی ریکٹنگل ہے کوئی سکوئر ہے لیکن جو بیسیکلی ایک سٹونز کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے نیلہ مونگا پخاج موتی یہ دو تین شیپس ہی ہوتے ہیں بات ہو رہی ہے ریزرٹ کی تو ریزرٹ کے اندر میں بتا دوں ٹپاز کا ریزرٹ نہیں ہے اور یہ بہت چیپر ریٹ پہ اویلیبل ہو جاتا ہے یہ بہت مہنگا نہیں ہے لیکن مارکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں ٹپاز کو ہی بلیو سفائر بول کے بیچا جا رہا ہے کیونکہ چمک ہے دمک ہے کلیر ہے اس کے اندر کوئی داگ دھبا کھڑا جالا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے بچنا ہے یہ نہ ہو جائے کہ ہم پیسے بلیو سفائر کے دے دیں اور پہن ٹپاز دھوم رہے ہوں اس سے بہت بچنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں چائنیز ہیں اگر آپ بلیو ٹپاز لے رہے ہیں تو اس کا سرٹیفکیشن آتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹپاز لے لیا ہے کہ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے ٹپاز کا سرٹیفکیٹ ہے بلیو سفائر کا بھی سرٹیفکیٹ ہے لیجئے لیکن اپائی کے طور پر پہننا ہے تو آپ کو ایک اچھا سٹون پہننا پڑے گا اگر آپ ایزے جویلری پہننا چاہ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے کو یہ کلر بہت پسند ہے تو اس کو آپ پہن سکتے ہیں ایزے ٹپاز دوستو جیم سٹونز کے اندر ڈیفرنٹ کائنڈز آف کٹیگریز ہوتی ہیں کچھ نورمل پتھر ہیں جسے ہم اب بولتے ہیں کہ یہ سیمی سٹونز جو بلکل ایک اچھے پتھر ہیں وہ ہے نو وہ نو پتھر جو ہیں وہ بہت ایفیکٹیو ہیں بہت بڑیہ ہیں جس میں جیسے نو گرہے ہیں سورے چندر منگل تو اسی طرح نو پتھر آتے ہیں روبی موٹی مونگا پنہ پکھراج ہیرہ اور اس کے بعد نیلم گمید ہینسو نائٹ جیسے بولتے ہیں اور کیٹس آئے پہنیے لیکن کہیں چائنیز پتھر کے شکار نہ ہو جائیں سفائر کے پیسے دے کے ٹپاز نہ لے لیں تو بچنا ہے نکلنا ہے ان سب چیزوں سے باہر تو دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا ابھی کیا بھی آپ کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ٹویٹر انسٹرگرام فیس بک 94.3 مائی ایف ایم اور ریڈ ایف ایم پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور ہاں دوستو ایک اور چیز میں یہاں پہ بہت کلیر کر دوں کہ جب بھی آپ نے اپنی کنڈلی کا وشلیشن میرے سے کروانا ہے تو یہ جو نیچے سکرین پہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو اپراہ کال کریے اپوائنٹمنٹ لینا بہت ضروری ہے بداؤٹ اپوائنٹمنٹ آپ کوئی بھی چیز کو کلیر نہیں کر پائیں گے مسلی ہمیں کالز آتی ہیں کہ جیسے کئی بار آفیس میں کال آ جاتی ہیں کہ 3.11.1999 ہمارا برت ہے جی میں نیلم پہل لوں ایسے نہیں ہے اسے دیکھئے بغیر کنڈلی کو اینالائز کیے بغیر how to possible you can wear any kind of path not possible تو نکلیے ان سب چیزوں سے باہر جڑیے جوتش کے ساتھ ملتے ہیں بہت جل تب تک لیے نمشکار گھنے من have a night